السلام علیک ویورز آج پیپر ہوئے پنجاب پلیس کا 22 امباد 24 کو تو ہم اس کا پیپر جو وہ لے کے ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ چیک کریں آپ کا پیپر کھست رہا ہوئے اور کونسا قویشن آپ کا ٹھیک ہے کون غلط ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جس نے پنجاب پلیس ریڈیم جیان 24 جو بڑھتی ہے کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل ڈریور کا پیپر جو ہے بسسٹرینٹ وہ بھی اس میں شامل ہے تمام سوالت کے جوابات جو لازمی تھے اور صحیح جواب کے سامنے دیرہ لگانا تھا اور خارج جگہ بھی کچھ پور کرنی تھی اور ہر سوال کا ایک نمبر تھا اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں پہلا گوشن ہے کہ چین کا قومی جنرل کونسا ہے تو اس میں پانڈا ہے ٹھیک ہے نا پانڈا جس کو گینٹ پانڈا بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کس کو کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے تو ویدکان سیٹی جواب اے جو ہے اس کا ٹھیک ہے پہلے کا بھی اے ٹھیک ہے دوسرے کا بھی اے ٹھیک ہے اباتی کے لئے سے پاکستان کا سب سے بڑا شہد وہ کونسا ہے تو اس میں جو سب سے بڑا ہے وہ لہور نہیں ہے یہاں پہ بیر ٹک کیا ہوا ہے یہ غلط ہے کراچی ہے اس کے بعد افغانستان قدر حکومت جو چوتھا کوئشن ہے کہ افغانستان قدر حکومت وہ کونسا ہے تو اس میں قابل ہے بی جو اس کے ٹھیک ہے بریزم ایشیا جو ہے یہ سب سے بڑا بریزم ہے یہ خالد جگہ پول کرنے دی بریزم ایشیا جو ہی سب سے بڑا بریزم ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس�رد اس کو ڈیوڑنڈ لینڈ کہتے ہیں افغانستان اور پاکستان درمیان جو سردی لینڈ رvadانہ سے پاکستانہ سب سے بڑا سوبہ جو ہے وہ بلوشتانی ہے رقبے کیلئے سے عبادی کیلئے سے وہ پنجاب ہے یہ سی جوزے اس کی ٹھیک ہے پاکستان کا قومی جانور کا نام جب مارخور ہے مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے پاکستان کے سب سے اونچی چوٹی کیٹو کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے تو اس میں جو بی جوزے وہ ٹھیک ہے کوئے کراکرم میں ہے لہور میں واقع بادشای مسجد کس مغل بادشاہ نے تمیر کروائی تھی تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ سی اپشن ٹھیک ہے اور امزید ہے پجاب کے کل کتنی ازلاع ہیں تو اس میں پچھلے اگر فگر کو دیکھا جو چھتیس ہیں اور اگر دوزہ تائیس اور چوبیس کو دیکھا جاتا تو اس میں تقریباً اکتالیس بے بنتے ہیں کچھ نیو جو بھی اس میں مارج ہوئے ہیں تو پرانے دیکھیں چھتیس ہے نیو دیکھیں دوزہ تائیس کے لحاظ سے اکتالیس بنتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے چھتیس ہی لگایا ہے پاکستان کے سب سے بڑی دریا کا نام جو وہ انڈیس یعنی دریا سندھ ہے سی اپشن ٹھیک ہے سودی رب تیل کی پیداوار میں سب سے بڑا ملک ہے تو اس میں جو غلط دوست دیکھنا تھا وہ ہاں بھی اس میں سودی رب جو وہ تیل کی پیداوار میں سب سے بڑا ملک ہے اسی مذہب کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں نہیں یہ غلط ہے اسی جو ہیں وہ اسی اسلام کی پیروی کرتے ہیں ترقیہ کا درخل خلافہ جو انکرائے ترقیہ کا درخل مدد انکرائے یہاں پہ انگلیش بھی دیا گیا ہے وہ بھی دیا گیا ہے اس کے پاس یہاں پہ نیچا آتا ہے پارٹو میں پنجاب کے موجودہ گوانر کا نام جو ہے وہ بلی گورمان ہے یہ بھول بر والے بلی گورمان آئیس ای کا موجودہ ڈریکٹر جنرل جو ہیں وہ کون ہیں تو اس میں جو ہے ندیم لیفٹنل جنرل ندیم انجم صاحب ہیں یہاں پہ آپ یہ دے سکتے ہیں لیفٹنل جنرل ندیم انجم صاحب اس کے بعد ہے پنجاب پولیس کے کس آئی جی نے غازی قرار دے گئے افسران کے لئے پہلی دفعہ غازی عزاز متعارف کرتے ہیں تو ڈرکٹر عثمان انوار صاحب بی جو اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اونس قویشن ہے ڈیش سے سیکھ رینما ہے جو پہلی دفعہ پجاب میں عقلیتوں کے وزیر کے عہدے پر فیض ہوئے تو وہ سردہ رنجیس اپشن ڈی ہے کوئشن نمبر بیس ہے پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کا نام ہے کازی فیض ایسا جو ہے وہ پاکستان سپریم کورٹ کے جو ہے وہ چیف جسٹس ہے اس کے بعد ایک کس کوئشن ہے روس کی کس ملک کے ساتھ جنگ جاری وہ ہے یوکرین یوکرین کے ساتھ جو روس کی جنگ جو جاری ہے موجودہ چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ لہور جو ہائی کورٹ اس کے چیف جسٹس موجودہ کون سے ہیں تو وہ ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان اپشن بی ٹھیک ہے فاٹا کن الفاظ کا معنی ہے تو فاٹا جو وہ ڈی ہے اس میں فیڈرلی ایڈبیسٹریٹڈ ٹریبل ایریاز تو ڈی اپشن ٹھیک ہے موجودہ چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کا نام ہے سکندر سلطان جو ہیں وہ موجودہ الیکشن کمیشنر پاکستان کے ہیں حوسی جو باقی یا ان کا تعلق کس ملک سے ہیں تو وہ یمن سے ہیں اپشن ڈی اس کا ٹھیک جواب ہے پاکستان کا موجودہ وزیر خارجہ کا نام کیا ہے تو یہاں پہ جو موجودہ وزیر خارجہ ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے موجودہ جو میں پتہ چلوں کوئے اسلافدار صاحب ہیں موجودہ وزیر خارجہ تو ان میں سے ڈی اپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں یہ ڈی اپشن ہے شنگہ یہ دنیا کا سب سے گنجان آباد شہر ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ گنجان آباد ہے ہاں ٹھیک ہے اے جواب ٹھیک ہے پاکستان کی موجودہ عام انتخابات دس فروری دوہ چبیس کو منقل دوئے تو یہ آٹھ فروری کو ہوئی تھے دس کو نہیں ہوئی تھے بی جوز ٹھیک ہے اس کے بعد آٹھ اٹھارہ جنوری دوہزار چوبیس کو پاکستان کس ملک میرے سے گردوں کے ٹھیکانوں پر فیزی ہم لے گئے تو اٹھارہ جنوری کو پاکستان نے ایران کے جو ہے وہ علاقوں میں دہشہ گنجو کو جو ہے وہ ٹھیکانوں پر بنبانی کی تھی اس کے بعد ہے یو ایس اے کا موجودہ صدر جو اس کا نام ہے جو بیلڈن جو بیلڈن جو ہے وہ امریکہ کے صدر ہے یو ایس اے اب اسلامیت کے کچھ پارٹ آگیا ہے غار اہرہ کس پہاڑ پر وقت ہے تو غار اہرہ جو جبل نور پر ہے حضرت عمر بن حشان حضرت ڈیش نے محکمہ پولیس جو کو قیم کیتا تھا حضرت عمر نے محکمہ پولیس جو کو قیم کیتا اس کے بعد ہے قرآن پاک کی سب سے طویل صورت جو وہ صورت البقرہ ہے حضرت نمبر 36 ہے روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ بھی روح اللہ اس کے بعد سینتیس قویشن ہے حضرت حمزہ کو کونسی غزوہ میں شہید ہوئے تو غزوہ اہود تھی ہے کونسے پرغمبر مچھلی کی پیٹ میں زندہ رہے تو وہ اپشن بی ہے حضرت یونیس علیہ السلام زلحج کی کونسی تاریخ یوں میں حج یوں میں عرفات کے لئے تھے تو وہ نو تاریخ ہے کس عظیم شخصیات کو حضرت عمر صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھے بغیر صحابی کا درجہ ملے تھے وہ اویس کرنی تھے حضرت اویس کرنی اپشن سی سب سے پہلی مسجد جو حضرت عمر صلی اللہ علیہ السلام نے تمیر کر رہی تو مسجد کوبہ تھی مسجد کوبہ تورا سب سے پہلی الہامی کتاب ہے تو تورا پہلی کتاب ہے اپشن اے ٹھیک ہے حضرت سلیمان فرسی کو امین الامت کا لقب دیا گیا تو یہ بھی ٹھیک ہے اے اپشن ٹھیک ہے زکاة پس سن ہجری میں فرض ہوئی تو وہ دو ہجری میں اپشن اے ہے شادی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی عمر کیا تھی اور حضرت ختیجہ کی کے حوالے سے ہسٹری کے حوالے سے پاکستان کی سب سے بڑی اور مصروف ترین بندرگاہ جو ہے وہ کراچی بندرگاہ ہے اپشن اے سی اپشن سی جو وہ ٹھیک ہے کراچی بندرگاہ پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا میدان جو ہے وہ سٹیڈیم کون سا ہے تو وہ ہے کراچی نیشنل سٹیڈیم کراچی ہے ٹھیک ہے نا جس کے بعد اچھتالیس قویشن ہے کون سا مشہور دریا جو ہے وہ لہور کے دل سے مزرت ہے تو وہ دریا اپشن بی ٹھیک ہے پاکستان کی پہلی وزیدن کا نام کیا تھا تو لیاکپلی خان ہے پاکستان کے پہلے وزیدن تھے اپشن بی ٹھیک ہے شہرہ رشم جو ہے وہ چین ملک کی مزد سے تمیر کر رہے گی تھی چین نے جو تمیر کر رہی تھی شہرہ رشم اس کے بعد فیصلباد کا پرانا نام جو وہ لیلپور تھا لیلپور کھنج پور کرنی تھی لیلپور جو فیصلہ بھر کا پرانا نام تھا جنگ ازاد ہند کب سے اور کب تک لڑی گئی تھی تو وہ ہے اٹھانہ ستاون سے اٹھانہ سو اٹھ سٹھ 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 تک لڑی تھی ساٹھ تک کہتے ہیں ہم نے مسلم لیگ میں شمول کب اختیار کی کوئشن نمبر فیپٹی تری ہے بی اپشن ٹھیک ہے انیس سو تیرہ میں اس کے بعد تقسیم بنگال کب عمر میں لائے گی تو یہ انیس سو گیارہ میں لائے گی تھی پاکستان اور بھارت کے دریمیان پانی کا معیدہ کب ہوا تھا اس کا نام کیا تھا تو یہ یہ غلط اپشن بی دیا گیا اس کا اپشن اے ہے انڈس بیسن ٹریڈس کو کہا جاتا ہے یہ اصل میں معیدہ وقت انیس سو ساٹھ میں انیس سو پیسنڈ کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے دریمیان کون سا معیدہ تائب ہے تاشکل معیدہ اپشن بی وعدی سندھ کی تحجیب کتنی سال پرانی ہے تو یہ تقریباً چاہردہ سال پرانی ہے قومی اسمبلی کے کون ممبران کی طرح جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں ان کی اجازات تقریباً ٹوٹل جو ہے تین سو بیالیس ہے اس کے مسلملی کا قیام کب عمل میں لائے گا تو مسلملی کا جو قیام ہے وہ انیس سو چھے میں لائے گا تو اپشن سی جو ہے وہ ٹھیک ہے کون سا ریڈلو سیشن پاکستان کی ملوزی وجود میں آنے سے پہلے کا تھا تو وہ کراچی ریڈلو سیشن جو موجود تھا پہلے سے پاکستان بننے سے تو اپشن سی ٹھیک ہے اب اگر تو گرامر لفظ نظم کا مطلب ہے یا جو نظم کا مطلب جواب دیا گیا وہ ہے تاریف یہ غلط ہے حمد کا معنی تاریف ہوتا ہے اور اپشن اے جو وہ ٹھیک ہے ترطیب نظم کا معنی ہے ترطیب اس کے پر مسجد الحرم لہور اسٹریلیا کس اسم کی مثال ہے تو یہ اسم عارفہ ہے لفظ تقیہ کا مطلب لفظ ہے وہ آرام اے جو زیو ٹھیک ہے ابتدا کا مطلب لفظ ہوگا ابتدا کا ابتدا کا جو ہے وہ انتہا اپشن بھی ٹھیک ہے فیل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے اور زمانہ دو ہیں غلط ٹھیک ہے نا یہ اپشن اے ہے معاورے کے لغمی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں تو یہ درست ہے مضمون لگاری کی آٹھ اقسام ہیں تو مضمون لگاری کی جو اقسام ہیں وہ تقریباً تین ہیں یہاں پہ یہ غلط کہا ہے کہ درست ہے تو یہ غلط اے ہے اس کی تین اقسام ہیں جس میں علمی ہے عدبی ہے اور صحفتی مضمون ہے اس کے بعد جو ہے وہ question 68 ہے ما کہتی ہے میرا چاند آیا تشبیع کی مثال ہے یہ غلط ہے اس کے بعد ہے رعونیت کے معنی کیا ہے رعونیت رعونیت کے معنی ہے تقریباً میرے خیال میں غرور کرنا ہے رعونیت 69 جو question ہے وہ ہے غرور کرنا یہاں پہ اس نے غلط لکھا ہے کہ دوری اختار کرنا ہے غرور کرنا ہے اچھا درخ سے توتے اور چڑیاں اڑ گئیں ٹھیک ہے یہ چڑیاں اڑ گئیں option A وہ علامہ جو کسی سوالیاں لفظ یا جملے کے آخر میں لگے جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سوالیاں option D ٹھیک ہے اردو شہری میں شہر کے آخر میں آنے والے آواز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کافیا یا ردیب یہ بھی ٹھیک ہے خالجی کا پور گنے تھی اس کے بعد گندم کا جو فروخت ہے وہ جاری ہے گندم کی فروخت جاری ہے یہ اس میں غلط لکھا ہے گندم کی آگیا آنے چاہیے تھی اس کے بعد انسان کے موں سے بولتے وقت جو کچھ نکلتے ہیں اسے کہتے ہیں قردیش جو ہے وہ تقریباً لفظی کہتے ہیں پانی پینے پانی پینے ہونا محورے کا کیا معنی ہے پانی پانی ہونا پانی پانی ہونا کا محورہ کے کیا معنی ہے میں تھوڑا سا یہ مددہ میں اعداد نہیں آرہا اس کے معنی ہے شرمید دان آپشن B اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد انگلیش پارٹ ہے انٹرنیم آف کلچرل کیوں ٹریل ہے بہت کلچرل ہے اس کو دیکھ لیں مددہ میں تھوڑا اس کے معنی ہے پرولونگ سنونیم آف وکٹوری کے معنی ہے سیکسز یعنی کہ سنونیم ہے اس کے سیکسز آپشن بی اس کے بعد ہے مائی سسٹر از بیڈ ڈیش میتھ تو اس میں تقریباً انہی آتا ہے جو ہے وہ میتھ میں توڑی کمزور ہے اس کے بعد انٹونیم آف ایکسپینڈ ایکسپینڈ کا جو تقریباً وہ آرہے معنی آرہے وہ کنڈینس آرہا تھا تو اس میں آپ دیکھ لیں کنڈینس ہے یا کنورٹ ہے سنونیم آف ایفورٹس لیس ایفورٹس لیس کا تقریباً ہنپ لیس ہی آرہے بی اوپشن ٹھیک ہے انٹونیم آف لیوپیڈ لیوڈڈ جو ہے اس کا معنی اس میں مجھے اچھے طرح نہیں ملا تو اس کو اپنے چیک کر لینا ہے ایک گوڈ جج نیور جمس آہ کنکلوین تو اس کا جو ہے وہ آن ہے وہ ٹھیک ہے اوپشن اے ٹھیک ہے اوپشن بی ٹھیک ہے دہ سیکنڈ اینڈ تھوڈ فارم آف ایک آر ورز اینڈ ایڈ ورز تو یہ اس کی اکھال جگہ ہے اینڈ ایڈ ورز ایڈ ورز ایڈ ورز ایڈ ورز ویچ تو اس میں یہ ٹھو ہے اے اپشن ٹھیک ہے سنونیم آف موو ایم او بی اس کا جو ہے وہ آرگٹس دیئے گیا ہے اپشن غلط ہے اپشن ڈ ٹھیک ہے اس کا ایم او بی موو کا جو اپشن ہے وہ اپشن ٹھیک ہے سنونیم کے لینا سے انٹونیم آف وکیٹ اس کا جو ہے وہ مجھے اسی طرح نہیں ملا ہے بچیس تقریباً آرہا ہے جو آپ تو انہوں نے سینٹلی لاغ لگا دیا تو آپ اس کو بھی چکا لینا ہے اس کے بعد ہی بات میڑی ایہ ایڈ فیملی تو اس میں جو ہے وہ اس نے ان لگایا تو جو کبھی ان ٹھو آرہا ہے ائے اپشن درس لگ رہا ہے یہ میں نے چیک کیا ہے انڈرلائن دی کمپئرہوٹو ڈگری ان دی سینٹنز انڈرلائن کرنا ہے کمپئرھوڈی رکوٹنسز اس میں ہی ایز ریچر ریچر دن ہیز برادر تو ریچر دن آرہا ہے اس کے بعد ایٹی نیر کوشن ہے which is the parallel of the following singular تو miss miss is آگیا ڈیش جو اب وہ پھر کر رہی تھی کال جگہ stare and stare are home phones ٹھیک ہے نا تو home phones اس کا یہ true ہے ایک اپشن ٹھیک ہے ایک انجنر کا تعلق مشین سے بلکو اسی طرح جس طرح ڈاکٹر کا دوا سے ہے ٹھیک ہے نا اپشن ڈی اس کے بعد 27 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ اپشن جو وہ غلط دی ہو رہے ہیں miss printing ہے یا کوئی مسئلہ ہے جو تو سونہ سو بیس تقریب میں بن رہے ہیں 27 منٹ میں ایک منٹ میں جو ہے ملٹیپلئی کا ساٹھ ساٹھ سے تو سونہ سو بیس ہی بن رہے ہیں دیگر جانور میں سے کون سا جانور جو ہے ایسا ہے جو باقی جو انہوں کے کلاس میں سے مختلف ہے یعنی کہ کلاس مطلب یہ بکری ہے یہ شیر ہے مگر مچ ہے یہ تینوں سیم ہیں جنگل کی پیداوار ہے یا پانے کی ہے تو بکری ان سے مختلف ہے بکری جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ اپشن ایک سے لے کا سو تک گنت ہے وقت آپ کتنی بار عدد ساتھ کو دیکھیں گے تو تقریبا یہ ہم دیکھتے ہیں انیس بار انہوں نے لکھا ہے اٹھانہ بار تو یہ انیس بار تقریب بناتا ہے آپ بھی چیک کر لیں ایک سے لے کا سو تک گنتی کروں اس میں دیکھا ساتھ کتنے دفعہ رہے ہیں ٹھیک ہے انیس دفعہ در میں بنتا ہے اچھا اس کے بعد فیفٹی تھری کو ون تھوزن پر ڈیوائیڈ کریں تو قدر کیا بنے گی تقریبا اس کی قدر بنتی ہے سی اپشن ٹھیک ہے زیرو پن زیرو فیفٹی تھری تو انہیں یہ اپشن ٹھیک ہے یہ اپشن ٹھیک ہے اس کے بعد تین سو ساٹھ کا ذاویہ ایک دہرے یا ایک مکمل چکر کو زہر کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے درست ہے کسی بھی رقم کو صرف پر تقسیم کرنے پر کیا نتیجہ نکلتا ہے تو وہ زیرو نکلتا ہے بی اپشن ٹھیک ہے وہ دو مقامات کے درمیان سب سے کم فاصلہ ڈیش کہلاتے ہیں تو وہ سیدھی لینج یا خاتھی کہلاتے ہیں اس کو آپ نے بھی چیک کرنا ہے اس کے بعد ہے کہ بیس پرسنٹ آف پچاس پرسنٹ آسی پرسنٹ تو اس کا تقریبا چالی پرسن نکل رہا ہے اپشن اے اس کے بعد لاسٹ قویشن ہے کہ ان کلاس آف فورٹی سٹوڈنٹ چالیس سٹوڈنٹ ہیں جن میں بیس فیسر جو ہیں وہ دو گلز ہیں تو آپ نے چالیس ملٹیپلائی بیس ڈیوائیڈ کرنا ہے ہنڈرڈ پر تو آپ کو تقریبا جواب ملے گا آٹھ تو چالیس میں سے آٹھ گلز نکالیں تو بتیس بوائیس بچتے ہیں تو انہوں نے غلط لگا دی جہاں پر اپشن ڈی جو اس کا ٹھیک ہے بتیس بوائیس بچتے ہیں کیونکہ انہوں نے پوچھایا کہ بوائیس جو ہیں وہ کتنے ہیں بیس پرسنٹو گلز ہیں تو بوائیس کتنے ہوگے تو بتیس بنتے ہیں تو یہ تھا پنجاب پلیس کا پیپر آئی اوپ آپ کو جو ہے جی بی ٹو کافی جو ہے وہ پیدا مند ہوگی اس کو آپ دیکھ کے اپنا جو ہے وہ اپنے نمبر کی کونٹ کر سکتے ہیں تو ملتے نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سو کمیش کر دیئے چینل کو سبسکرائب کر دیئے ملتے نیکس ویڈیو میں تبتہ کے لئے اللہ حافظ